امام حسین اور ان کے رفقہ نماز پڑھ رہے ہیں ایک صف میں سب محمد اور حیدر کے لال یہ ذکر ہوا تھا تو پچھلے دو چار بند میں یہ سلسل سے ذکر آ رہا تھا اب نماز سے سب ہی فارغ ہو رہے ہیں نماز مکمل کرنے کے بعد ادا کرنے کے بعد اب دیکھئے اگلا بند کہتے ہیں کہ فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ اینام آئے مسافے کو جوانان تشنقام چومیں کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام آنکھیں ملی کسی نے قدم پر باعت رام کیا دل تھے کیا سپاہ رشید و سعید تھی باہم مناکے تھے کہ مرنے کی عید تھی اب دیکھئے کہ نماز کے فوراں ختم ہونے کے بعد ادا ہو جانے کے بعد سارے قبلہ اینام یعنی حضرت امام حسین کو ملنے کے لیے آئے جو ان کی سب عزت کرتے تھے قبلہ اینام کے جو واجب الانام ہوں واجب التعظیم ہوں عزت ہوں یعنی حضرت امام حسین نماز ادا ہونے کے بعد جنگ ہونے کہ بلکل وقت قریب ہے صبح ہو چکی ہے نماز ہو چکی ہے اور نماز کے فوراں بعد جوانان یعنی جوان کی جمع تشنا کام جو پیاسے تھے وہ مسافہ کرنے کے لیے یعنی ہاتھ ملانے کے لیے حضرت امام حسین کے پاس آئے چومے کسی نے دست شہنشائے خاص و عام جو سب کا بادشاہ تھا شہنشاہ تھا خاص اور عام کا بادشاہ تھا کسی نے ان کے دست چومے یعنی ہاتھ چومے ہاتھوں کو بوسا دیا آنکھیں ملی کسی نے اور کسی نے اپنی آنکھیں ملی کہاں پر قدم پر با ایترام حضرت کے قدموں پر اپنی آنکھیں ملی اپنی آنکھوں کو قدموں پر نچھاور کیا ٹچ کیا قدموں سے کیا دل تھے کیا سپاہ رشید و سعید تھی رشید و سعید کتنی تعلیم یا ہفتہ سپاہ تھی کتنی پاک کتنی صاف سپائی تھے فوج تھی ان کے دل کیسے تھے باہم مناکے تھے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے کہ مرنے کی عید تھی ان کو پتا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے اور جنگ ہونے سے پہلے بڑی بڑی افاج اگر ہم تاریخ اورات بھی پلٹ کر دیکھیں لیکن یہ کیسی فوج تھی نہ ہتھیار تھے نہ کھانے پینے کو کچھ تھا سیرہ تھا شدت سے پیاس کی شدت سے لب سوک رہے تھے لیکن کوئی خوف نہیں تھا موت کا ایسے لگ رہا تھا کہ مرنے کی عید یعنی خوشی کہ ان کو مرنے کی خوشی تھی کوئی گم نہیں تھا کوئی افسوس نہیں تھا اگلا بند دیکھئے کہ سجدے میں شکر سجدے میں شکر کہ کوئی تھا مرد باوفا پڑھتا تھا کوئی حزن سے قرآن کوئی دعا حزن یعنی رنج و ملال ناتِ نبی کہیں تھی کہیں خمدِ قبریہ مولا اٹھا کے ہاتھ پر کرتے تھے التجا فاکو میں تشنکامی اور گربت پر رحم کر یا رب مسافروں کی جماعت پر رحم کر اب دیکھئے کہ سجدے میں کوئی باوفا مرد وفا کرنے والا جو ایسی حالت میں بھی کسی کو نہیں چھوڑے تو وہ واقعی وفادار ہے اور اگر وفادار کی تعریف تلاش کی جائے تو اس سے بڑی وفاداری کیا ہوگی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ سجدے میں کوئی شکر کر رہا تھا کوئی ہزن میں دکھ میں قرآن پڑھ رہا تھا کوئی نات پڑھ رہا تھا نات حضرت صلی اللہ پر نات پڑھ رہا تھا نات کے اشار پڑھ رہا تھا کوئی اللہ کی تعریف بیان کر رہا تھا اور مولا حضرت امام حسین یہ دعا کر رہے تھے کہ گربت میں ہے یعنی پردیس میں ہے اور فاقوں پر اے اللہ رحم کر یہ مسافروں کی جو جماعت ہے اس کے اوپر رحم کا فیصلہ کر یہ شیر میں کوئی بہت گہری بات نہیں ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل سے اس پر نہیں جاؤں گا اگر آپ دیکھیں ایک اور دیکھیں گے زاری تھی التجا تھی مناجات تھی ادھر ادھر یعنی حضرت امام حسین کے خیمے میں مناجات ہو رہی تھی دعا ہو رہی تھی التجا ہو رہی تھی انصافی کی باتیں ہو رہی تھی وہاں پر شور شر ہو رہا تھا وہاں صفیں بندی جا رہی تھی اور یہاں پر حضرت امام حسین کی خیمے میں دعائیں مانگی جا رہی تھی اللہ سے مانگا جا رہا تھا اب دیکھئے ابن سعد یعنی سعد کا بیٹا مراد عبر بن سعد جو وہاں پر یزید کی فوج کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بار بار نیر کے اوپر جا کہہ رہا تھا جو سپائی پیرا لگا کے رکھے تھے نیر کے اوپر کہ ہوشار کہ کوئی یہاں سے پانی لے کر نہ چلا جائے اس کے لئے باخبر رہے کہ دو دن سے حضرت امام حسین پانی نہیں پیئے ہیں کہ اکبر سے مڑ کے کہنے لگے سرور زمان تم جا کے کہہ دو خیمے میں یہ اے پیدر کی جاں باندے ہے سر کشی پہ کمر لشک رے گیران بچوں کو لے کے سین سے ہٹ جائیں بیویاں گفرت میں تیر سے کوئی بچہ طلف نہ ہو در ہے مجھے غرد نے اسکر خدف نہ ہو اللہ دیکھئے اکبر سے مڑ کے کہنے لگے سرور زمان زمانے کا بادشاہ علی اکبر سے مڑ کے کہنے لگا یہ کہا کہ تم جا کے کہہ دو خیمے میں اے پیدر کی جاں اے میرے بیٹے تم جا کے خیمے میں جہاں باقی سب عورتیں تھی ان کو جا کی یہ کہہ دو کہ دشمن کی فوج سرکشی پہ تلی ہوئی ہے اور خملہ کرنا چاہتی ہے اس لیے سہن میں جو بچے آپ کے پاس ہیں بچے رکھے ہوئے ہیں ان کو لے کے ہٹ جائیں اب دیکھئے کہ انیس کی نفسیات وہ سمجھتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہوگی اور وہ مجاہد وہ سپسالار وہ تو میدان کی طرف تھے تو بیویاں سین میں ہوئی ہوگی بچے ان کے پاس ہوئے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہیں علی اکبر سے کہ ان کو یہ جا کے کہہ دو کہ بچوں کو سین سے لے کے چلے جائیں گفلت میں تیر کوئی بچہ تلف نہ ہو یہ نہ ہو کہ تیر آئیں دشمن کی طرف سے تو گفلت کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ایسا تیر ادھر نہیں آئے گا تو کسی بچے کو تیر نہ لگ جائے اور حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے کہ علی اسکر جو چھوٹا بچہ تھا کہیں ان دشمنوں کا حدف اس بچے کی گردن نہ ہو تو دوستو یہ تھے مزید کچھ بند یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے یہ مرسی ہم کمپلیٹ کریں گے آپ کے مشفرے میرے لئے حسلہ افسر رہیں گے آپ ندیان رکھئے گا خدا حافظ